ایک ایسی سلوات پڑھو جہرم امام رضا جادہ سب پہلے دعا ہے سیدون دی سیدی تیچ جتنے مومن ذکر پاک کی تروے ہو مالک کی را تروے قبول فرمائے بانی اندر صافی ماتن وچھایا مالک آپری بارگاچ قبول فرمائے جتنے مومن برزکین مالک حق حلال رزکتہ فرمائے جتنے مومن پریشانین مالک پریشانیاں دور فرمائے جتنے مومن بھینت برادی نگری واسطے سے کدن مالک اسے سال بھینت برادی نگری رکھا لنگر نیازان امام حسین لی ازداری امام حسین لی غامی چرومنا اے مجلسان اے شبیعان اے ماتمداری اے سبیلان اللہ تو اجب نسلن چیمیں جاری ہے ایک سلوات پڑو تے پڑو میں جن تو اری دھرتی تے عطا اللہ سلوات سارے مومنوں چوانا اللہ انہوں پکھے تلے آوے ہیں انہوں پکھے تلے آوے ہیں یہ کرسے اٹھا لیں سلوات سارت روچہ واد اجازت ہے جی حاضری ضروری ہے ہر وقت تو ارے اکھی دے سامنے اسا حاضر ہونے ہیں اور کیونکہ ویسے مقصوصی ہے ہر ذاکر کو ہی جلدی ہے یہ نہیں ہوندہ بے اگو مجلسہ نہ کوئی لالا چھوندے لیکن اگہیں بھی تُسسے جے مومن ہوندن جنہاں نال بندر ٹائم کیتے ہوئے ہوندن جتا بندر نہ پہنچے تسارے بھی پریشانتیں بہی دی بھی مجبور یہ انہیں بھی پانچ چھے مجلسہ پڑھنے ہیں میں دیتاں گوان کے پڑھنے ہوتاں میں کلہ پڑھا نہ لگ ہوتاں ہور ذاکر پڑھا نہ لگ بس انہیں کو مہتاں تھا تقریباً دو وجہ دا ٹائم دیتانے تھے میں کوئی دو وجہ دا ٹائم دیتانے تھے چلو تقسیم کر رکھنے ٹائم کو دوکھ میں انہوں دے پڑھنا چانا جنہ دی عمر تھوڑی ہے دوکھ دہر ہے بھلا ہونے گا جنہاں ہائی کتی علید دھی رہا ہونے عید قریبے کہیں ماں دے چھے پتروں میں دو پردیشوں میں تے باقی گھروں میں بابا جی اللہ نہ کرے انہوں عید اللہ دھی چڑھے تے انہیں پتروں کو لیٹ تھی گھر انہیں پتروں دنہیں دے دی دھییاں دا مو چمکیا دیے دروازے تی دیکھاو مت تورے بھراولے دکھ اتنے میں سارے دی پڑھا دن تھوڑے دکھ ڈھیر ہیں ترائے دکھ پڑھ دا ترائے دکھ ہندے بعد دو چار گلن تے ہک وین کر کے ممبر بھیرا دے حوالے کرام پہلا دکھے جو بھیرنا تو جدہ تھا ہے سوکے جدہ تھے بابا جی سوکے جدہ تھے ممبر بھیرا دکھے لڑ دی ہندی قسم اس ہاتھ نال حسین دے وکیل بڑھے پوتر دا ہاتھ پکڑے اس ہاتھ نال چھوٹے پوتر دا ہاتھ پکڑے حق بندے جندے بندہ ترے بندہ انہیں دے دے نا جندے بندہ بیندہ پیوہ انہیں دے دے میکو غازی دے علم دی قسم میں تردے پیونہ لائن دے دے بھینا دوائن جنہاں ہائی کی تھی علیہ دی جنہاں کر سینہاں کر سینہاں کر سینہاں تری جاتے ودہ دکھ قید ہو گئے ایک قیدی واسطے بھائی جان کتنے قید ہیں دی ضرورتیں ایک قیدی واسطے ایک قڑی تواری لڑ دی ہندی قسم میں ہاتھ نوہین قڑی ہیک قید بھلا ہونے جاناں میں آگے چوتھا لکھ گھٹ پڑھنا آج توری گریہ کو دیکھ کے چوتھا لکھ پڑھنا جنہاں کہے قیدی کو قید کر کے کنے گرمینن کہیں قیدی کو قید کر کے قید کر کے کنے گرمینن قید خانے کہیں دا دل لکھے تسیہ سمجھ کے معاف چکریں دو ہاں قڑی ہم پوا کے پہلے قید خانے نہیں گھن گئے ایمیں اٹھ نو گلن دا موڑ مڑن دام ہی گلی دے قریب ہیں تو ایک بیوار سلاش پہی ہے ایک کو سجو کھڑینے بے کو کھبو کھڑینے تانہ مار قیدہ ہیں لکیندہ جریہاں ہمیں دیکھ تسیہ سا قید کر دی گئے دی رہاں بھلا ہونے جاناں بھلا قید ہو گئے آگئی اید علی رات اید علی رات باہ جی کیا ہویا اید علی رات ہویا اے ہر قیدی نو کھانا ملا دو جتین بال بھول گئے ہر وارس آگئے نو کھانا ملا دو بے وارس بھول گئے جتنے امتی وین کر کے رون دے پہ وہ جنراز نہ تھیو تھے ان کیوں نہ کھانا ہر امتی کو کھانا ملا تو سید بھول گئے اید علی رات تین میں تے وین کلمہ کہندہ پڑ دیں عجید دی رات ایک بکھا سام گئے نو جترہ راہ کھڑا لے دیں اٹھے نظر کجن سے آئے وَسُتے وَتْ وَنَ وَسُتے وَتْ وَنَ ترائی واری وین ہے کتنے واری ترائی وار تری جوار یہ بڑے جذبات نہ لٹھے انہی حد تھی جڑی تلوار ہے انہی تلوار چاہی پورے اپڑے ویڑے اتھ نگاہ ماری ہے کیا ریٹس انہی بیوی ہے سر دیوال کھولی بٹھی ہے مٹی دے بکھ رون دی بٹھی ہے یہ اتنے جذبات چاہیں تلوار صدیقی دے خبردار شرم نہیں بھی آندہ عجید دی رات ہر ماں پترنج خوش ہے دیکھو کیا پڑی یہ جو تم مٹی تباہ کرون دی مومن دے جگر چوہائی دی آوان نکل سی اتنے دے کہ تلوار روک میں کلی نہ رون دی آدھے بھی یہ کون رون دے آدھے رب جانے نہ ذات رسین دی نہ نہ رسین دی کالا برکا پی و دی نویں اتپاس ترک میری جوڑی بے گناہ ہے میری بچڑے بے گناہ ہے سلام جوانی ہوئی میری جوڑی بے گناہ ہے میری بچڑے بے گناہ ہے ات پیشانی تی ہاتھ مارس آدھے اوہو عورت ہیں یہ کیا بڑھیں آدھے اوہ انہاں بچہ دی ماہ ہو سی جڑے بال میری زندان اس کے دینے مارس دے قدم نبکہ دی کاری بال قید ہوئے آدھے ہین بال ہین قید سونے بہوئے آدھے ہینی بال ہینی قید یہ بھی آدھے سونے بہوئے انہاں دی ماہ بھی سارے ویڑے آگئی ایک بار ایک ہنجل میں دے دیاں وستے کتو دن او زاد دے کون تھینن زندان دے دروازے تی آئی وارس دے قدم نبکہ دی تو رکھ مان بتا تدار تو نام ندرسن بتا تدار تو ذات ندرسن میں بابا جی ایک اشارہ کردہ رہنا یہ عورتہ دیئے میں مرون جہا دے میں وڈے شزا دے دا وینڈ نہ سونا یہ عورتہ دیئے نے اتنا زندان دے ویچ اندھیرہ کیتا ہو یا میں پہلا قدم زندان دے اندر رکھے تو وڈہ شزا دے زمین تے ہاتھ مار کیا دا وڈے تیری لاش لبھیتا میں رومان شاہب آس والا جنہ سمجھے انہیں دی ڈھا نہیں کرے چوٹی ہیں دے بہت ساریتے میں سیدہ میں درانہ بھلا ہوئے تو سازداری اکھو بھلا ہوئے مہچوں کے دلال نیدر نہیں بھی ہے شزا دے دیں اکھا نے ان بدل سامنے دے بڑھ گئے سیدہ دے انصاف آپ کریں وطن تکوڑیا سے بھیرن دا آسر ختم تھیا باب دا آسر شروع تھیا اسا دے دے رہے ہیں ساڑا پیو مرین دے رہے اسا پیو کو چھوڑا نہیں سنگی یہ جڑا سامنے ستر پہ میرے نکہ بھیرائے اور ہوتا دے اچھا میں اندھا بڑھا بھیرہا ہوں ٹھیکے سیدہ دے چھوٹا تھی کہ میں کوئی حوصلہ دی بھیرہا سیدہ دے انصاف آپ کر پردیس جنہ دے نکے بھیرہا دنیا تٹور بن جانے وجہ کو نہیں دران دیئے یہ امیحان اللہ ہے ہاتھ یہ چھپ کر صدا دا رون دے اگر مومن دے جگر چوہے دی آواز نہ نکلے نا تبیبی کا نبائی کے تری ہنج پننی کی ہوئے ہاتھ یہ میں اکھے چھپ کر صدا دا رون دے ہاتھ یہ میں ہکو سوال کرینیا میں کو ہکے سوال دا جواب دے سیدہ دے پوچھ کیا پوچھنے چاہنے موچم کے ہاتھ ایدہ سام ما جینی ہے ملو یو یار جنہ ہائے کیتی علیہ دی اجمانی یار سونی ہائے کیتی ما جینی ہے سیدہ دے جنہ اس سنک رویہ سنا تدہ جینی ہے نہ انہوں سادہ کو ملن گئے نہ انہوں کو ساکھوں ملن گئے سیدہ دے ہی ایک سوال تاں کی تے جن نراض نہ تھی میں تحقیق سوال میں کروں آدھے تو جتنے سوال کر میں اتنے جواب دے ماں سیدہ نکی نکی حت بن کے آدھے تینجو میری ماں دا پوچھے تیری اپڑی اولاد ہے آدھے کیوں میری اولاد نہ کوئی طورت آلکے سیدہ دے نہیں کیوں پوچھے آدھے اولاد بھی نا نفرت نہ کریں میری چھوٹے بیراد سر جھولت پا کے آکھ ماں ملنائی میرا بھیرا بھول پیا میں یتیم یہاں میں مسافر یہاں میں کہہ دیو یہاں میں تیری حق کی دعا کرے ساں آدھے تو اتنا نکھائیں تو اتنا پریشان ہے وقت میں کلہ نہیں میری ادو دین میں انہیں کنال لئیہاں وہ بھیڑا مرسن میں ماں بڑساں سیدہ دے وطر ساں دھییاں کتنے ہیں نہیں عورتہ دی دو سیدہ دے کسمت ساں دی وطن تے ساں دی دو بھیڑا ہے انہیں دھییاں کنال لاکتوری لال میں جگہ دی سر جھولت پاتے موچم کی دلال اکھی بھال پردے سچ ماں ملنہی آقا جو اس ماں ملنہی بابا جی بولیں نہیں بولیں یہ دویں دیں کول آکے جنہ ہٹنا دیکھو نہیں پتا پردے سچ بھیرا میں کچھ اگینہ کیویں بھیراہ چاہ گے دیکھویں یہ میں نویں بھیڑا کول آکے سر جھولج پاکے موچم کیا جا بیٹھے نویرون جاگ نا جاگ مرزی دیگا لئی پردے سچ بھیڑا ہی یہ دکھے نڑا ہے نہیں وہ جوانو عیدہ نامے مٹی تو ٹھین دائے گل اس ماں پاک کیا دے رول گئے ہیں بھلا ہو یا رول گئے ہیں آج یہ کہیں دا بھالیں کہ کو سرے نے اتنا ڈرہ ہوئے آئی اوہیں اکھاں بند رہ گئے ہیں نکے نکے حق بن کہا دیں مارے نہیں میں جتیمہ مارے نہیں میں بھلا تنا موچم کیا دی لساؤ ذات دے کون تھی کوئی بندہ بھائی جان کوئی سوال کرے بھال جی اکلا بندہ کیا دی شینل جواب لینے جبان نا جبان پچھر نا ذات دے کون تھی دیو مو نہیں بولیے دعائے میں کند توں اپنی کمیز ہٹائیے ادھے او میں صدق ونیا تواری کند زخمی ہے تواری کند اچھ خون پیان دے لگ دے ہیں میں تو چھڑا ہوں وانا لہا کوئی نہیں سیدہ دے جے کوئی زات رسے نہیں اوہ ساکو مریندہ ضرور ہے ادھے میں تو کوئی زام مننے نہیں میں تو اکوں میں تو اکوں زام مننے نہیں سیدہ دے یتیم اندھا کون زام منہ آدھے میں تو کوئی قسم دے نہیں کہیں دی قسم آدھے میں کو جناب عباس دی قسم میں کجھ راکھ سا روندے سارے ازادار پہ ہو میں تواری اطاعتوی واقف ہوں میں تواری وینے تو واقف ہوں میں پہلی دفعہ تواری پڑھنا نہ آیا بابا جی ویرون میری گوئی دے میں کہیں بندے تے بہن زیادہ ٹوکھویں وطن نہ ہوئے پردیس ہوئے ان بندے کو رستے دیوی کوئی واقعی بندہ ملونی ہے جب وسیلہ ملونی ہے وہ بندے دا حوصلہ واد میندے واد میندے جنہ کنا میں کو جناب عباس دی قسم کو جناب سا وڈا چک بیٹھا رہے نکہ گھانات کیا دے کیڑا عباس عدی علید اپوطر حسین نویر سیدہ دے ساکھ ہوں عباس دی قسم سرسر کے انہیں بڑھیں جے ہیں ساکو غازی دی قسم آپ پیمار کو آپ پیمار کو اوصلہ جوانے کی ہوپی ساکو عباس دی قسم اسرسکے ہوں دے بڑھیں جے ہیں اچھا عباس دے بڑھیں جے ہو عباس دے بڑھیں جے ہیں اچھا تو جنہ کہہ دن چھوڑے ساں کہہ دن نہ چھوٹی ہیں تو ارے مامیں دو خاتل اقسام کہہ دن چھوٹ گیاں ہارے اس کمینے دے گھر مہمان تھے پیارے بھائی دا حکمہ ہی حاضر دروری ہے راضی راستو جنہ میرے بات پڑھنے اوہی میرے سکے ویرین یہ میں سمجھنے میرے بات ہی میں آپ پڑھنے میری بھائی جان تو انہوں دا دل لکھا ہوئے تو میں سید تھی کہ انہوں کو انہوں معذرت کرے ساں جتنے عزت دار وین کر کر انہوں پہ ہو ہارے اس کمینے دے گھر مہمان تھے اللہ انہوں دے کر لانت کرے شاہ ریلی گھوڑے تھی چڑھ کے گھو لیندہ رہے شاملے واپس والے انہوں کھانے رکھنے دے چاگن نہیں کھاندہ کیوں نہیں کھاندہ مسلم دلال نہیں لفدے ایک عورت تھی ہیا کر شرم کر اب آس دے کتنے احسان سارے گھر یہ حرامی سکتا ہے بزرزاکر پڑھ دے ہیں چھوٹے شزادے کو عالم میں کھا بچ بابا ملے بابا بابا کر کے اٹھے بڑا دے اچھا نہ روئے جو دشمن میں گھر ہے آدھے میں نہ روئے بیا کون روئے ہونے میں کو بابا ملنہ ہے ایک وار نہیں پانچ وار میرا مو چمکہ دے روو نہیں میں تو گھنڑا گیا میں پوری زندگی دو ہزار ترائچ میں ذاکر شروع کی تھی آج دی تک بابا جی یہ ستر پہلے دی تو میرے ذہن اچھے زندگی آج میں پہلی دفعہ تو آج انہیں آسوان کو دیکھیں ایک ستر پڑھنا چاہنا یہ نصیبیں چاہیے تھے ہاں جو لڑ پوسی بزرز آکر پڑھ دیں بے چھوٹے شزا دیں اٹھ دی جاتے پانی منگے اٹھ دی جاتے پانی منگے بزرز آکر پڑھ دیں اتھا پوتر پانی منگے دی ما جتھائی ہائی یہ میں جام پانی دچا کے دھیاں کو آ دیے لگ دائیں میں جو پانی بیٹھا منگے بلہ انہیں یار جنا ہائی کی تھی علی دی بھی رازی بلہ انہیں جنا ہائی اپی مارکو نصیبوں میں لگ دائیں میں جو میرا چھوٹا پوتر پانی بیٹھا منگے میں اشارہ کرنے سخت نہیں پڑھنا فقط اشارہ میں مان ستین میزبان میمان ستین میزبان جا گے دیں یہ حد پہ دکھنا پہلے ویٹھتے رونڈا ہوئی اتنی ہائی کریں تری ہائی دی آواز قریب اللہ مومنٹ سنگی میمان گلے دائیں میمان گلے دائیں دیکھو جان سمجھنے ای مہمان جو اینجن میزبان ہو جائے دو اینا چکر کے ترپیل دیکھو جان سمجھنے ای جیرے جیرے ہاتھ جا گے دائیں نا جتیم اتنی دائیں اللہ انہیں تلانت کریں تری کنا آلی حربی چکر اوڑے سلک ایوے قریب یک کدم دے آلی آدھے ہاتھ چاہ آدھے کر کر آل سید آدھے تجن ہاتھا دیا میں نے ساتھ دیوئر سے تری دیوار بخارے مینا دن کا برا تُوڑنے کی سکتا جنہیں مومن دیوار کی دے جاتا تو ہے نہیں جا سکتا مینا باپا پڑھنا آئی چھوٹے کو ہنچا کے بد کو مالا لگے سیادہ دیتا نمار آلی کیوں نمارا سیادہ دیتا تو ملے ہیں سیادہ دیتا تُوڑنے نمارا سیادہ دیتا تُوڑنے نمارا کرسیاں پڑھنا کرسیاں پڑھنے کرسیاں پڑھنے سبتے سبتے جو بجے مطلب کورسیاں دیتی ہوئے اور مرے کندر حقیقت کورسیاں پڑھنے حکمہ کارہی مگر درمیان ایک تھمبہ ہے نمارا کرسیاں پڑھنے موسیقی ساری رات کھڑے رہے ہیں بھائی جی تھوڑیا منجہ ہائے کی تھی پانچ منٹہ پڑی مرزی نال تو ہاتھی دیں رکھیں وقت کو پتہ لگ سی جو تکلیف کتنی ہوں دی موسیقی 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 دریاں دکی راہ دیئے لائے تھوڑے جب میں دوار بڑھاؤ آدھے جب میں کرو چوبے لہاؤ امامے لہاؤ بڑھا تجولہ لہے لائے چھوٹا کے ولے سجنے دائے دے ولے کھبے لے لائے بڑھا در سجنے کھبے کیوں لائے آدھے پکی دبائے تک رومان کی وجہ دا سامنا دوئے پڑھاؤں بڑھا دے بڑھا دے کر چھوٹا کے آدھے آئے جانگی امہ جڈاڑ گلنے میں لے امہ پیار کرے دیلائی آئی دا سہاں جن بڑھا دے بڑھا دے آخری میں آخری میں ایرے پڑھا سامنے بڑھ جائے ہیتواری میں آپ انتہیں اٹھیں ایتھیں اٹھیں ایتھیں اٹھیں 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 موسیقی